آیات بادھاؤں کے چلتے تور یعنی ارہر دال کی قیمتوں میں لگاتار اچھال دیکھا جا رہا ہے بیتے ایک مہینے میں دال کی قیمتوں میں سات فیسدی کی مہنگائی دیکھنے کو ملی ہے جس کے بعد قیمت ایک سو پینٹالیس روپے کے پار پہنچ گئی ہے جبکہ انے دالوں کی قیمتوں پر بھی دباو بنا ہوا ہے جس کے چلتے دال مہنگائی در بائیس فیسدی کے قریب پہنچ گئی ہے ٹریڈرز نے فروری کے بعد تور دال کی قیمت میں نرمی آنے کا انمان جتایا ہے افریقی دیش موجامبک سے دال آیات بادھت ہونے اور میامار سے تور آیات میں دیری نے تور دال کی قیمتوں کو اوپر چڑھا دیا ہے پچھلے ایک مہینے میں تور دال کی تھوک قیمتوں میں قریب سات فیسدی کی بڑھوٹری درز کی گئی ہے ادیوگ سنگٹھن بھارتیہ دلہن اور اناج سنگ، آئی پی جیے کے انسار دال میں پروسیسنگ کے لیے دال ملوں کی اور سے تور کی بڑھتی خرید کے کارن تور کی قیمتیں لگاتار چار سپتہ سے بڑی ہوئی ہیں تھوک قیمتیں ایک سو بیس روپے کی بجائے ایک سو پینٹالیس روپے پرتی کلو کے پار پہنچ گئی ہیں بوائی رکبہ پانچ دشملہ ایک شونے لاکھ ہیکٹیئر سے گھٹ کر چار دشملہ آٹھ شونے لاکھ ہیکٹیئر ہو گیا ہے اس کی بڑی وجہ پچھلے سیزن میں کسانوں کو قیمت صحیح نہیں ملن رہا ہے ایسے میں سرکار کو دال آیات کرنی پڑ رہی ہے تور کی خودرا قیمتیں جو دو ہزار تئیس میں دو سو روپے پرتی کلو کے اچھتم ستر پر پہنچ گئی تھی پیلی مطر کے آیات کو کھولے جانے اور سٹاک سیما پر سرکاری نگرانی کو کڑا کرنے کے لیے سبسیڈی والی بھارت چنہ دال کی بکری جیسے مولین ینترن اپائیوں کے کارن دسمبر میں پانچ سے دس فیصدی تک نرمی درز کی گئی تھی بھارت تور دال کی اپنی گھرے لو آوشکتہ کو میامار اور افریقہ سے آیات کے ساتھ پورا کرتا رہا ہے حالانکہ ادیوگ جانکاروں کا کہنا ہے کہ افریقہ سے سپلائی کو وہاں کی ستھانی سرکار کی اور سے بادھاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکی میامار سے سپلائی امید سے کم ہو رہی ہے اس وجہ سے بازار میں اپلبدتہ کم ہو رہی ہے جو قیمتوں کو اوپر لے جا رہی ہے حالانکہ ٹریڈرز نے فروری کے بعد آیات بادھا دور ہونے پر دال کی قیمتوں میں نرمی دیکھنے کو مل سکتی ہے بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی